سکھر دھون کا آئیسے میں ٹوٹ جائے گا ورڈ کپ دوزار تیس کھیلنے کا سپنا نمشکار دوستوں ساغت ہے ایک بار پھر سے آپ سب ایک آئیس کے سپورٹ کے کورو نئی ویڈیو میں تو دوستوں کیا ہے پوری اپڈیٹ بتائیں گے سب کچھ اس ویڈیو میں لیکن اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ورڈ کپ دوزار تیس میں سکھر دھون ٹیم انڈیا کا حصہ بنے تو اس ویڈیو کو لائک و شیئر کریں اور چینل پر پہلی بار ہیں تو کرکٹ جگٹ سکھوٹی پڑی اپڈیٹ پاتے رہنے کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ہمارے انسٹاکرام فیس بک پیج اور ٹیرگرام چینل پر جڑنے کے لیے ڈسکرٹ سرم دیئے گئے لنک پر جائیں تو چلی دوستوں بینہ کیفی دیری کے ویڈیو میں بڑھتے آئے گے اور دیکھتے ہیں آج کیا پوری اپڈیٹ دوستوں کو ملا ہے اور یہ پر دریفرم دھوان کو ٹینسن دے سکتا ہے اور یہ ٹینسن نہیں ورڈ کپ 2023 کے لیے جوڑی ہوئی ہے دوستوں ٹیم انڈیا میں کبھی بھی کچھ بھی بدلاؤ ہو سکتے ہیں اسی بدلاؤ کا شکار سکر دھوان بھی ہو چکے ہیں جہاں اب گبار کا چین ٹیم انڈیا کے ٹی ٹونٹی پراروپ میں نہیں ہوتا ہے ان کی جگہ پر یوہ کھلاڑیوں کو بھی موقع دیا جاتا ہے دھوان نے سال 2021 اور سال 2022 کا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ نہیں کھیلائے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا بانگلیدیس کے بیچ کھیلی کے تین ونڈوں کی پہنچوں کے سیریز میں سکھر دھوان کا بلہ پوری تصح فلاف رہا اور وہاں دھائی کے انگ میں بھی نہیں پرویس کر پائے اگر ایسا ہی برا حال رہا سکھر دھوان کے بلے باجی تو جرور سکھر دھوان کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا جائے گا بھلے سکھر دھوان ٹیم انڈیا کے لیے ٹی ٹونٹی پراروپ میں نہیں چونے جاتے ہیں لیکن آئی پیل میں وہ پتا اور کپتان کے طور پر میدان میں اتریں گے اور پنجاب ٹیم سے ان کا اعلان کچھ دن پہلے ہی کیر دیا جا چکا ہے تو دوستوں آج کی جانکاریں بس اتنا ہی آپ کو کیا لگتا ہے کیا سکھر دھوان کو ونڈے ورڈ کپ دھر تیس میں ٹیم کا موقع ملنا چاہیے یا نہیں آپ اپنے بھکتی کا طرح ہے میں نیچے کومنٹ سیکسن میں لیکن ملتے ہیں نیشٹر بیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے نمشکار